موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے میرے تمامی ورز جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سو آمین تو آج کا جو لوگ ہے وہ میرے سہری سے سٹارٹ نہیں کہتا کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اور میں نے جلی جلی سہری بنائی تو بس اس کے بعد پھر میں سو ہی نہیں تھی اور کیونکہ بچوں نے سکول جانا تھا تو مجھے ڈر تھا کہ ایسے نا میں سو جاؤں اور پھر میں اٹھنا پھاؤں تو خیر ابھی میں یہاں پہ آئی ہوں بچوں کو اٹھانے کے لیے بچے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ انہوں نے دو سال بعد سکول جانا ہے آلموسٹ ٹو یئرز بعد سکول بن رہنے کے بعد ابھی اوپن ہو رہے ہیں تو ان کو کافی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے یہ ساری رات سوئے نہیں تھے اور ابھی ایسے گہری نیند سوئے ہیں کہ اٹھی نہیں رہے تھے تو خیر میں نے ان کو زبردستی جگہ آیا ہے کہ سکول جانا تھا اور ان کے بس نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے آنا تھا کیونکہ بس میں اور بھی کافی بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پک کرنا ہوتا ہے تو ویسے ان کا سکول نائن اکلاک لگتا ہے لیکن ان کی بس جو ہے تو وہ آٹھ بجے اس نے آنا تھا تو یہاں پر بچے جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ان کا لنچ باکس بھی میں نے ریڈی کر دیا تھا میں نے ساموسے اور رول رکھے ہیں کیونکہ بچوں نے کہا تھا کہ ہمیں ساموسے اور رول لے کر جانے ہیں اور بس اب میں ان کو پانی کی باٹلز نکال کر دوں گی یہ بھی میں نے فریزر میں رکھے تھے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں ناشتے میں میں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا سوائے دودھ کے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں کھانا پراتھا وغیرہ بہت ہیوی ہو جاتا ہے اس لیے بس میں نے تھنڈا دودھ نکال کر اس میں روح زر ڈال کے ان کو دی دیا تھا تاکہ کچھ فریش ہو جائیں بچوں کا کمپلیٹ یونی فارم نہیں ملا ہمیں کیونکہ کافی رش تھا اور جہاں پر بھی ہم جا رہے تھے تو یونی فارم almost finished ہو چکا ہوتا تھا تو خیر بس یہ ایک شرٹ اور پینٹس ہمیں ملے تھے لولو سے یہ بائے کر لیے تھے ٹائز وغیرہ ابھی تک نہیں ملے اور بچوں کی بس آ گئی ہے تو بس اب بچے جا رہے ہیں میں ساری رات سو ہی نہیں تھی اور سہری کے بعد بھی سو ہی نہیں تھی تو بس بچوں کے جانے کے بعد میں سو گئی تھی اور یہاں پر آپ کو گھر سارا الٹا نظر آئے گا کیونکہ مجھے کافی جلدی تھی صبح تو بس میں نے گھر کو سمیٹا ہی نہیں اور میں ایسے ہی جا کے سو گئی تھی تو اب میں کروں گی گھر کی صفائی تھوڑے سے کپڑے جو ہے وہ میں نے دھوکے ڈالے ہوئے تھے تو ان کو کروں گی پریس اور بس پھر نماز وغیرہ پڑھ کر پھر بچوں کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر ساتھ ساتھ افتاری کی بھی تیاری ہوگی یہاں پر میں نے کپڑے ڈرائی کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے تو وہ اب میں فولڈ کروں گی اور یہاں پر میں اکثر ڈالتی ہوں کپڑے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کافی اچھی دھوپ بھی آتی ہے اور جب میں وینڈو اوپن کرتی ہوں تو ہوا بھی لگتی ہے تو کپڑوں کو دھوپ دینا مسٹ ہوتا ہے اور بس اب میں اس کو فولڈ کروں گی پھر میں پڑھوں گی اپنے نماز اور نماز کے بعد میں نے قرآن پڑھنا تھا کیونکہ ایک دن میں نے چھوڑا ہوا تھا بیچ میں تو پھر وہ تھوڑا انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ بیچ میں بات میں کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بس میں یہاں اب میں قرآن پڑھوں گی اور قرآن پڑھتے ہوئے بچوں گھانے کا ٹائم بھی ہو گیا تھا تقریبا تو ابھی دو بجے ہیں اور بچے آ گئے ہیں آتے ساتھ ہی کافی ایکسائٹڈ لگ رہے تھے اور زمل بھی کافی ایکسائٹڈ تھی کیونکہ وہ سارا دن ان کو یاد کر رہی تھی اور بار بار ان کو پکارے جاری تھی بھائی کو با کہتی ہے تو بس بار بار کہہ رہی تھی کہ با با تو خیر ابھی یہاں پر ان سے مل کر کافی ایکسائٹڈ ہے زمل بھی اور یہ دونوں بھی ان کو کافی مس کر رہے تھے تو یہ دونوں بھی کافی ایکسائٹڈ ہیں اور سکول کی باتیں بھی ساتھ ساتھ جاری تھی اور میں پوچھ رہی تھی کہ تیچرز کیسے ہیں کیونکہ آدم جو ہے وہ ابھی ہائی سکول میں شفٹ ہو گئے اس سے پہلے جونئر بوائز ونگز میں تھا تو ابھی سینئر بوائز ونگز میں تو ساتھ ساتھ میں پوچھتی جاری تھی کہ تیچرز کیسے ہیں تو الحمدللہ کافی ایکسائٹڈ تھا اور کہہ رہا تھا کہ مطلب ساری تیچرز بہت اچھے ہیں اور بس یہی تھا میرا آج کا دن اور اب میں کروں گی افتاری کی تیاری آدم عالم کافی تھک چکے ہیں کیونکہ دو سال بعد سکول گئے تھے تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے تو یہاں پر جب میں کر رہی ہوں افتاری کی تیاری تو افتاری میں میں اتنا کچھ خاص نہیں بناوں گی کیونکہ آدم عالم کا تروزہ تھا نہیں صرف میرے اور میرے ہزبن کا تھا تو بس ائر فرائر میں میں نے سموسے وغیرہ رکھے ہیں فرائر کرنے کے لئے اور ساتھ میں یہ کل والا جو چاول اور سالن کا مکسر تھا تو یہ بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا اس کو بھی گرم کر لیتی ہوں اور ساتھ میں آج میرا پلان تھا کہ میں براونیز بناوں گی کیونکہ میرا بہت زیادہ دل کر رہا تھا براونیز کھانے کے لئے تو میں یہ لے کر آئی تھی بیٹر کرکرز والا فرج براونی تو اس کو میں بناؤں گی اور دہی بڑے میں نے بنائی تھے بونڈی چاٹ خیر دہی بڑے تو نہیں بونڈی چاٹ میں نے بنائے تھا اور ساتھ میں یہ سموسے اور رول میں نے ائر فرائر میں بنائے تھے اور ساتھ میں یہ تھوڑے سے سیخ کباب تو بس یہ تھی ہماری سمپل سی افتاری اور روحفظہ تو مست ہے کیونکہ بچے روحفظہ کے بغیر افتاری میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں خود بھی روحفظہ پسند ہیں اور آج الحمدللہ دس روزے کمپلیٹ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے گھر روحفظہ کے علاوہ اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے بس روحفظہ ڈیلی بنتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہ لوگ کچھ نہیں پیتے بس روحفظہ اور ٹینک پہلے پیتے تھے لیکن اب ٹینک بھی نہیں اچھا لگتا only روحفظہ موسیقی موسیقی افتاری میں کافی لیٹ ہو گیا تھا تو یہ براؤنیز جو ہیں یہ میں نے افتاری کے بعد بنائے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے فجی براؤنیز بنے ہیں یہ دیکھیں مجھ سے تو ریزسٹ ہی نہیں ہو رہا اور میں ایک ایک کھر کے اس کو گرم گرمی کھائے جا رہی تھی خیر بس یہ تھا میرا آج کا ولوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی میری آج کے ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتی ہوں نیکس لاؤگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازے دیجئے ٹیک کیر اللہ حافظ